لیکس رار اردو آن لائن ڈیوٹیوب چینل کے تمام موزے سبسکرائبر اسلام علیکم آپ سب کیسے ہوں میں دیکھیں بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے تو رمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکس رار اردو سبجیکٹ سپیشلیسٹ اردو کی تیاری کے حوالے سے وقتاں فوقتاں آپ کے لئے ویڈیوز پیش کر رہے ہیں آج یہ اس پلی لسٹ کی اسی سلسلے کی بتیس بھی ویڈیو ہے اور اکتیس ویڈیوز قیمتی ویڈیوز آپ کے لئے موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر without any kind of cost free of cost آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں انہوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے پاس پڑھنا چاہتے ہیں تو ای میل پر رابطہ کیجئے اور آپ ہم سے پڑھ سکتے ہیں ہمارے ذریعے نگرانی تیاری کر سکتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے پہلا سوال ہے جی کہ ابتدا میں ہندوی کس رسمل خط میں لکھی جاتی تھی تو جی خط نسخ میں لکھی جاتی تھی اور مختلف خط ہوتے ہیں جسے نسطلیق ہے بلکل اس طرح نسطلیق رائج ہے ان دنوں لیکن پہلے نسخ رائج تھا نصیم حجازی کا انتقال ہوا ہے جی انیس سو چھانوے کو آپ بتائیں نصیم حجازی کس سنف میں لکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں اور اس سنف میں انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں دو تین کے نام تو ضرور بتائیں زلفکار بخاری المعروف زیڑے بخاری اور پترس بخاری آپس میں ان کا کیا رشتہ تھا تو جی زلفکار بخاری پترس بخاری کے رشتے میں چھوٹے بھائی لگتے تھے پترس بخاری کی کتاب مضامین پترس آپ نے پڑھی ہوگی اس کتاب میں سے کون کون سے مضامین ایسے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے اور آپ کو یاد رہتے ہیں جیسے مجھے ہاسٹل میں پڑھنا بڑا اچھا لگا جب انہیں پڑھا تھا اور بار بار ایون آج جب انٹرویو کے تیاری کے سلسلے میں طلبہ و طلبات سے بات ہو رہی تھی رہستانہ کا کام انہیں دیا جا رہا تھا تو آج یہ مضمون بھی ہم نے پڑھا ٹھیک تو چیزوں کو جب جب موقع ملے نام سنیں کسی اچھے مضمون کا کسی اچھے افسانے کا تو لازمان پڑھا کہ جیسے لفکار بخاری نے آب بیٹی لکھی اور بڑی مشہور آب بیٹی ہے اس کا نام کیا ہے جنہیں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ اسی نام سے کافی عرصے سے ایک رسالہ بھی سوری ایک ڈائیجسٹ بھی آتا ہے تو اب آپ کے لیے یہ سوچنا اور بتانا آسان ہو چکا ہوگا شہر در شہر کس شہر کا سفر نامہ ہے تو جی یہ امجد اسلام امجد کا سفر نامہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان آج نہیں ہیں لیکن ان کی فکر ان کا فن ان کے اشعار ہمارے درمیان موجود ہیں نظم کے بڑے خوبصورت شہر تھے اور ڈراما وارث انہوں نے لکھا اور کئی خوبصورت غزلیں انہوں نے تخلیق کی تو دیکھیں اس حق کام کر جائیں کہ ہم رہے نہ رہے جانا تو سب کو ہے نا مجھے بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے اللہ سب کو لمبی حیات عطا فرمائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو ایسا کام کیا جائے کہ جانے کے بعد بھی لوگ ذکر کریں اب امجد اسلام امجد کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا کہ آج اس ویڈیو میں ان کا ذکر ہوگا اور اتنے پیارے الفاظ میں ہوگا تو آپ بھی انہیں خراج تحسین پیش کیجئے ان کے متعلق کچھ لکھئے اور ان کا کوئی ایک شیئر ضرور شیئر کیجئے ہمارے ساتھ ولی دکھنی کو اردو شاعری کا باوہ آدم کس نے کہا تو جی یہ انہیں باوہ آدم کہا تھا اردو شاعری کا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب اپنے تذکر اپنی تاریخ آبِ حیات میں اچھا آبِ حیات میں کس شاعر کا ذکر نہیں کیا تھا پہلے ایڈیشن میں آزاد نے اور کیوں ذکر نہیں کیا تھا یہ بھی بتائیں بیسویں صدی میں اردو غزل کس کی کتاب ہے تو جی بیسویں صدی میں اردو غزل نیاز فتح پوری کی کتاب ہے گارسان دتاسی نے شاہی مطبع سے دیوانِ ولی کب شائع کیا یعنی کب تباہ کر آیا شاہی پریس سے دیوانِ ولی تو جی اٹھارہ سو تین تیس کو بحر الرفت دریائے تاشک اور فسانہِ عشق کس کی مسنویاں ہیں تو جی واجد علی شاہ کی مسنویاں ہیں لخنوں کا شاہی اسٹیج اور لخنوں کا عوامی اسٹیج بڑی اہم ترین کتابیں ہیں دونوں اور دونوں ایک ہی مصنف کی تصنیفات ہیں مصنف کا نام ہے سید مسعود حسن رزوی سید مسعود حسن رزوی کے بارے میں بتائیں کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں ان کی تحقیقی کتابوں کے نام اگر آپ کو آتے ہوں تو وہ بتائیں ان کی تحقیقی کارنامے اگر آپ کے علم میں تو یہ بتائیں نشترِ یاس اور آیاتِ وجدانی یہ دونوں شیری مجموعے ہیں اور دونوں کس سے منصر لکھیں جی یاس یگانا چنگیزی جنہیں غالب شکن بھی کہا جاتا تھا انہوں نے کس نام سے رسالے کا آغاز کیا تھا ہے آپ کی میمری میں آپ کی حافظے میں یہ بات ہے اگر ہے تو ضرور بتائیں محققین نے سب سے بڑا قصیدہ نگار کسے تسلیم کیا ہے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ سودا اردو عدب کی تاریخ میں سودا سے بڑا قصیدہ نگار نہیں آیا اگر ذوق کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ سودا کے بعد ہی آتا ہے جمیلہ حاشمی کے ناول دشترسوس کے شخصیت پر انہوں نے یہ اپنا ناول لکھا تھا تو جی حسین بن منصور حلاج پر یہ ناول لکھا گیا تھا اچھا عبدالسلام ندوی نے کس شاعر کے غالب پر لکھے مرسیہ کے متعلق کہا کہ اردو شاعری جس قدر بھی ناز کرے کم ہے لطاف حسین حالی کے لکھے مرسیہ کے متعلق یہ کہا تھا عبدالسلام ندوی نے لاہور سے تعلق رکھنے والے اردو کے پہلے شاعر مسعود صلیمان کا اہد بتائی ہے تو جی پیدائش ان کی ہوئی تھی ایک ہزار چھالیس اسوی میں اور وفات ہوئی تھی گیارہ سو اکیس میں اردو کا قدیم ترین نام ہندوی ہے اچھا اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ نظریہ ایک موقع نے پیش کیا بتائیں موقع کا نام کیا ہے حافظ محمود شیرانی کہ صوفی شاعر نے انتیس برس کی عمر میں ترک دنیا کر کے گوشہ نشینی اختیار کی تو جی سو فیصد صوفی شاعر جو گزرے ہیں اردو کی تاریخ میں وہ خاجہ میردر تھے یوں تو تصوف کے معاملات اور رنگ غالب کے اشار میں بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا تو لیکن حقیقی معنیوں میں جو صوفی شاعر تھا وہ خاجہ میردر تھا خاجہ میردر کا کوئی ایک شیر بتائیے اور لکھئے کومنٹ میں تاکہ پتا چلے کہ درد صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں بائی نیم تو ضرور جانتے ہوں گے لیکن ان کے فن کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے اقبرالعبادی نے ایک ایس انگریز کی آمد پر اندر سبا کی طرز پر کرزن سبا تصنیف کی تو جناب لارڈ کرزن کی آمد پر انہوں نے یہ کرزن سبا تصنیف کی تھی اچھا دستور العمل کس کی تصنیف ہے عبدالواسع ہانسمی کی عبدالواسع کا نام سن کر آپ کو اور کس تصنیف کا خیال ذہن میں آتا ہے نام کس کا ذہن میں آتا ہے پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو پہلی بار کب شائع ہوا انیس سو ستر تر کو شائع ہوا تھا جی خوشبو جس نے ملک گیر بلکہ بیرون ملک اور عالمی طور پر انہیں مشور و معروف کر دیا اور جو شورت خوشبو کی وجہ سے پروین کو ملی وہ بہت 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 کم لوگوں کو اپنے پہلے مجموعے کی وجہ سے ملتی ہے اگلا سوال ہے نو سرحار اور واحد باری کس کی تصانیف ہیں تو اشرف ویابانی کی تصانیف ہیں عبدالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئے تھے مکہ میں پیدا ہوئے تھے عبدالکلام آزاد عبدالکلام آزاد کا نام سن کر آپ کو کن کتابوں کا نام ذہن میں آتا ہے کن علمی ختمات کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا ان کا تعرف اگر آپ کے پاس موجود ہے ذہن میں تو چند لائنس میں یہ آپ لکھیں جن سطور میں لکھیں اور ہمیں بتائیں علمی نقوش کس کی تصانیف ہے غلام مصطفیہ ڈاکٹر غلام مصطفیہ خان کی تصنیف ہے جی علمی نقوش نقوشِ عدب کس کی تصنیف ہے یہ بتائیے جن دنوں ہم ایمے کرتے تھے تو اس کتاب سے نوٹس بناتے تھے دیکھیں ذرا کتاب کس نے شائع کی ہے آج بھی مجھے آدھے سنگے میل پبلیکیشنز لاہور جیانو نے اسرار حسن کس معروف شائر کا اصل نام ہے مجرو سلطان پوری کا اصل نام ہے اسرار حسن تو اسرار حسن صاحب کا کوئی شیریاد ہے تو بتائیں ہمیں بلکل واسوقت کا موجد کونسا فارسی شائر ہے ویشی یزدی خط نسطلیق جس کی بات ہوئی تھی اس خط کو کس بادشاہ نے رواج دیا شاہ جہاں نے اس خط کو رواج دیا جو اردو میں ان دنوں رائج ہے اور بڑا خوبصورت خط ہے اور رائج رہے گا آپ کمپیوٹر میں جو لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس مخصوص فونٹ نسطلیق موجود ہے تو پھر آپ اس فونٹ میں لکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کتابوں میں جو فونٹ دیکھتے ہیں وہ خط نسطلیق ہوتا ہے اگلا سوال آپ کے سامنے میر کی مسنوی شولہ عشق کا پہلا نام کیا تھا شولہ شوق نام تھا جو کہ بعد میں شولہ عشق بنا معروف شاعر اتحر نفیس کس بڑے روزنامے کے ساتھ وابستہ رہے روزنامہ جنگ جنگ کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی بتائیے ذرا روزنامہ جنگ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا تو اس حوالے سے آنا چاہیے تو سرچ کیجئے اخبارات کے بارے میں دیکھا کیجئے رسائل کے حوالے سے جرائت کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں محمد حسین آزاد کے مطابق اردو کا پہلا با سوخت نگار کون ہے تو میر تکی میر کو اردو کا پہلا با سوخت نگار کہا ہے آزاد صاحب نے معروف افسر نگار مسعود مفتی کا اصل نام کیا ہے مسعود الرحمن اسے کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی بتیس ویڈیوز آپ کے لئے پیش کی جا چکی ہیں اگر آپ سیلف اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ان تمام ویڈیوز کو دیکھئے شاد رہیے آباد رہیے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اعزاد ضرور کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے قارمد ہیں یا نہیں ہیں اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جائیں ہیں چھوڑ دیا جائے تو ضرور بتائیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ